Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ ابن عمران کی طرف موت کے فرشتے کو اللہ عز و جل نے بھیجا اور ان کے موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام عجل قبول فرمائیے یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آپ پہنچائے اور اللہ کی طرف چلنے کے لئے تیار ہو جائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو تمہچہ رسید کر دی جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئے لیکن جب ملائکہ انسانی شکل صورت میں آتے ہیں تو انسانی چیزیں ان پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں یہ تھپڑ کے کھانے سے شدید زخم کا لگ جانا تو یہ ان کی ملکی قوت نہیں بلکہ جس بشری پیکر میں ہو کے آتے ہیں اس کے اندر اس چیز کا ظاہر ہوتا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ علو العزمی من الرسل میں سے ہیں عام رسول بھی نہیں اور رسول تو ابیاء سے بھی افضل ہوتے ہیں اور رسولوں میں بھی علو العزمی من الرسول پانچ چھوٹی کے رسولوں میں سے صاحب کتاب ہیں صاحب شریعت ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا ایک عدب تھا حضرت عزرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی چلے تو گئے پر عدب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا تقاضی کچھ اور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت من جلال تھا فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے پاس واپس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ تُو نے مجھے روح قوض کرنے کے لیے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتہ جو موت کا فرشتہ تھا اس کی یہ شکایت ست کر اس کی آنکھ کو درست کر دیا اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو یعنی اللہ عز و جل نے ملک الموت کو عدب سکھایا کہ اس عدب سے میرے بندے کے پاس جاؤ پہلے تو ملک الموت کے لیے یہ امتحان تھا کہ دیکھیں کہ ملک الموت خود کیسے جاتے ہیں لیکن ملک الموت اس امتحان سے واپس آئے تو اللہ عز و جل نے اب انہیں سیکھ دے کر سکھا کر بھیجا کہ میرے علوالعظم من الرسول میں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس طرح جاؤ اور اس طرح ان کے حضور یہ سوال رکھو تو اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عویس تمہاری زندگی میں ایک ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا فرشتی نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تمہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لئے تیار ہوں میں لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفیم کے لئے مجھے ارد مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے اب یہاں پر بہت سارے سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک سوالات میں آپ سے ذکر کرتا ہوں پھر اس کے بعد دوسرے سوالات اور پھر آج کے درس کا اصل مقصد کہ یہ تھپڑ مارنے کی وجہ کیا تھی آئیے آغاز کرتے ہیں شارح صحیح مسلم امام نووی سے آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی جاتی ہے کہ در حقیقت اس تھپڑ کھانے والے فرشتے کا یہ امتحان تھا یعنی اللہ کے مقدس انبیاء کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور اللہ تعالی جس کا چاہیں امتحان لیتا ہے اور جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتا ہے ایک اور توجیح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا اور یہ ذابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھپڑ کی تاب نہ لاسکے تو اس طرح جو ہے بعض روایات میں اسے بیان کیا گیا ہے اور اس زمین میں ابن بطال جو شارح سحی بخاری ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا نہ کہ موت کے لیے تو یہ مختلف توجیہات جو ہے وہ مختلف علماء اسے بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوت وہ انسانی شکل و صورت میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہوت میری روح قبض کرنے آیا ہے تو ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے کیوں ایک ایسی جگہ پر ان کے گھر میں آگیا ہے اس لیے ان کو تیش بھی آیا اور انہوں نے اس کے خلاف ایک دفاعی اقدام بھی کیا اور تماشا مارا تو فرشتہ بشکل انسان تھا لہذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تماشے سے چوٹ آئی اور وہ غائب ہو گیا جب غائب ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام انسان تو تھا نہیں اور موت کا فرشتہ اللہ کے حضور جا پہنچا اور اب اللہ تعالی نے اس کو پھر ملکوتی حیت پر واپس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا اس طرح وہ اس عیب اور نقص سے بری بھی ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گئی تھی ادھر فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور موت ہی نہیں چاہتے اور وہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اقدام کیوں تھا اور دربار الہی میں جا کر یہی شکایت بھی کر داری لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تو اصل صورتحال جان رہا تھا اس نے فرشتے کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فرشتہ موت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک بلیغ انداز میں موت کا پیغام پہنچایا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی شخص کی یقعہ غائب ہو جانے پر فورا محسوس کر لیا کہ در حقیقت یہ جو معاملہ سارا کے سارا تھا وہ یہاں کا تو تھا نہیں وہ عالم بالا کا معاملہ تھا چنانچہ فرشتہ موت نے جب دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا طرز عمل اور طریقہ گفتگو فورا بدل گیا پھر انہوں نے پیغام اجل کو لبیک کہنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور اپنے رفیقِ آلہ سے جاملے یہاں پر میں ایک اور سوال کا جواب بھی دیتا چلوں ایک بھائی نے مجھ سے پچھلے دنوں پوچھا کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ موت کے فرشتے کو ملک الموت نہ کہا کریں کیونکہ ایسا کہنا غلط ہے دراصل میں ان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں اگر وہ یہ درست سن رہے ہیں کہ جن صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے ان کی معلومات میں کمی ہے کیونکہ ملک الموت کا لفظ تو بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارسلا ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام اللہ نے موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تو اللہ عز و جل نے جب بھیجا اور اس کی پیارے نبی نے اور اللہ کے نبی کے اصحاب نے ملک الموت ہی کے نام سے روایتوں میں عربی روایتوں میں یہ بات ذکر ہے تو کسی نے انہیں کسی مغالطے میں ڈالا ہے اس طرح کی بات کر کے کہ ایسا کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب آئیے اس نکتے کی طرف آتے ہیں جو ایک خاص نکتہ ہے آج کا جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عدب سکھایا وہ ملک الموت کو عدب ایسا یاد رہا اور وہ سکھانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ یاد رکھیں کہ اللہ کے تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنی امتوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بتایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملک الموت نے یہ روش اختیار کر لی ہے تو انہوں نے ملک الموت پر یہ اقدام تعدیباً کیا عدب سکھانے کیا کہ میرے پاس تو ایسے آگئے ہو لیکن میرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے کہیں ان کے پاس ایسے نہ چلے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی خدمت میں ایسے نہ چلے جانا تو جب اللہ کی طرف ملک الموت واپس پہنچے تو اللہ نے ملک الموت کو عدب سکھایا اب جب عدب سیکھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عدبن آئے اب جب عدب کی تربیت ہو گئی تو میرے آقا کے پاس کیسے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب ملک الموت آتے ہیں اس روایت کو ویسے تو مشکات المصابیح میں بھی روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 5972 کے تحت لیکن اور بھی بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی نے ان کے والد علی بن حسین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ سنا وہ نے فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں سنا اس آدمی نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا محمد اللہ نے آپ کی تکریم و تعظیم کی خاطر مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ آپ کے لئے خاص ہے وہ آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ سے بہتر جانتا ہے وہ فرماتا ہے آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں اور جبرائیل میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں پھر وہ دوسرے دن آئے تو انہوں نے آپ سے یہی سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ نے پہلے روز دیا تھا پھر وہ تیسرے روز آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے وہی کچھ کہا جو پہلے روز کہا تھا اور آپ نے بھی انہیں وہی جواب دیا اور آخری بار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے اور اس کا ہر ماہ تحت فرشتہ ایک لاکھ فرشتے کا سردار ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملک الموت نے حاضری کی اور صرف حاضری کی نہیں کی بلکہ وہاں پہنچ کر اجازت چاہی ملک الموت اب اجازت چاہ رہے ہیں آقا کے حضور کیوں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عدب جو سیکھا ہے تو جبرائیل امین نے ارز کی کہ ملک الموت حاضری کی اجازت چاہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ملک الموت نے خود ڈائریکٹ بھی نہیں کہا حضرت جبرائیل سے کہا حضرت جبرائیل نے میرے پیارے نبی سے کہا کہ ملک الموت آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو وہ حاضری لگا لیں گے اور نہ دیں تو واپس لوٹ جائیں فاہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت بھی مرحمت کر دی وہ حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی اللہ تعالی نے مجھ حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو آپ کی روح قبض کرلوں اور اگر نہ چاہیں تو قبض نہ کروں اب سمجھ آیا موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کیوں مارا اب بات کھلتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد سے قبل ہر جگہ احتمام ہے ہر جگہ عدب ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بے عدبوں سے گستاخوں سے تم جو حضور کے بے عدب ہیں حضور کے گستاخ ہیں حضور کے مقام میں تنقیص کرتے ہیں تم ان سے حضور کا لائے ہوا دین سیکھنے جاتے ہو کچھ تو شرم کرو کچھ تو حیا کرو سیکھنے حضور کا دین جاتے ہو اور جاتے ہو ان بدتیوں کے پاس جنہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا ہوا کہ اس نے یہ ساری کی ساری عرض رکھی تو آپ نے فرمایا کہ یا ملک الموت کہ آپ واقعی اس پر معمور ہیں انہوں نے کہا ہاں جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ملک الموت تم حکم الہی بجا لاؤ چنانچہ انہوں نے روح قبض کر لیا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ اختیار بھی دیا تھا کہ آپ موت اور حیات کے درمیان آپ کو اختیار تھا لیکن آپ نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار فرمایا اور آپ نے اس کا ذکر صحابہ کرام سے بھی فرمایا اب ایک دو اور باتیں جو روایت میں آتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب ملک الموت نے اپنے آنے کا آپ کو ریزن بتایا کہ آپ اپنی روح قبض کرنے کا حکم دے تو قبض کرلوں اور اگر اگر آپ یہ حکم دیں کہ چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے موت کے فرشتے کیا تم وہی کروگے یعنی جو میں تمہیں حکم دوں گا تو فرشتہ جو موت کا فرشتہ تھا اس کی تعاید کروں تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ گویا ان سے مشورہ چاہا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارس کی کہ یا محمد حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے حضور نے یہ سنا تو بلا تعمل فرشتہ موت سے فرمایا کہ جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو چنانچہ فرشتہ موت نے آپ کی پاک روح قبض کر لی اب اس کے اندر علماء کرام بعض نقاط کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اسماعیل نامی ایک فرشتے آئے اسماعیل نامی فرشتے کی انٹروڈکشن کے بعد اسی اسنا میں ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آئے اور آئے تو پہلے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ حضور سے اجازت لے دو اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی اور بتایا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسماعیل علیہ السلام اور ملک الموت جب یہ ساری کی ساری گفتگو پوری ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر محلت ملی اور اس محلت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس سارے واقعہ اور گفتگو کی خبر دی اور پھر اس کے بعد ملک الموت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی یا یہ ہوا کہ عالم غیب کا یہ سارا واقعہ اور گفتگو بعض ان صحابہ پر بھی منکشف ہوا ہو جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور انہی صحابہ میں سے کسی نے امام زین العابدین سے واقعہ بیان کیا ہو جس کو پھر امام زین العابدین نے روایت بھی کیا اور قریش میں سے ایک شخص نے جو روایت کیا تھا اسے تعبیر بھی کیا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے بہتر جانتا ہے کہ رابیوں تک یہ واقعہ وہیں پہنچا جب یہ سارا معاملہ پیش ہو رہا تھا یا اس دوران میں پہنچا جو حضور کے ملک الموت کو اجازت دینے کے بعد اور روح قبض کرنے کے درمیان جو وقفہ تھا پر یہ ایک وجدان کی بات ہے ایک فاہم کی بات ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو جو عدب کی تعلیم دی اور جس کی طرف ان کی جہت کرائی اور اللہ عز و جل نے خاص تعلیم عطا فرمائی تو ملک الموت کو پھر خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کیا اس نوب اختیار کرنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درجے میں موسیٰ علیہ سلام سے بھی عالی ہیں انو العزم من الرسول میں سے امام الانبیاء والمرسلین ہیں تو حضور کے پاس جاتے ہوئے کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی آپ نے وہ احتیاط ان تمام روایات میں ملاحظہ کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اور احترام دل کی گہرائیوں سے کریں اور اس میں اتباع بھی شرط ہے عدب اتباع بھی مانتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ صحیح نیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آج کا یہ درس آپ کو کیسا لگا اور آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ